اسلام علیکم لسنرز پیشی خدمت ہے انسپیکٹر احمد جارحان کی نئی تفتیشی کہانی جس کا عنوان ہے خواب اور حقیقت آپ سن رہے ہیں ہمیرہ کی آواز میں آپ مکمل کہانی سنیں گے دو پارٹس میں دوسرے اور آخری پارٹ کا لنک میں ڈسکرپشن میں اور پہلے کومنٹ کے ساتھ پن کرنے لگی ہوں تو آئیے کہانی شروع کرتے ہیں کوئی ایک مہینہ گزرا بڑے لمبے عرصے بعد اپنی نہری زمینیں دیکھنے کے لیے گیا وہاں ایک بڑے ہی پرانے یعنی جوانی کے ساتھی کے ساتھ ملکات ہو گئے ہندوستان کے ایک تھانے میں میری ماتحد مہرر ہیڈ کانسٹیبل ہوا کرتا تھا پھر جب مجھے سیایے میں بھیجا گیا تو میرا یہ ساتھی وہاں پہلے سے موجود تھا اور اے ایسائی ہو چکا تھا اس کے ساتھ یہ ملکات سات آٹھ سال بعد ہوئی تھی تقریباً ایک سال وہاں ساتھ رہا وہاں سے جدا ہوئے تو عدی صدی بات اب ملکات ہوئی بورا تو میں بھی ہو گیا لیکن میرے اس پرانے ساتھی کی چہرے کو بڑھا پے اور پریشانیوں نے بالکل ہی بدل ڈالا ہے جہاں میری زمینیں ہیں وہاں سے وہ گزر رہا تھا اس نے مجھے دیکھ لیا اور مجھے پہچان بھی لیا میں اسے اپنے ساتھ لے آیا رات وہیں گزارنے کے لیے اسے روک لیا رات کو ہم جوانی کی اور سرویس کی یادیں تازہ کرتے رہے یہ شخص زندہ دل جوان ہوا کرتا تھا اس نے ایک تفتیش کے دورانے ایک معاشقہ بھی لڑایا تھا یہ دلچسپ داستان آپ کو پھر کبھی سناوں گا ملک صاحب اس نے کہا آپ کو سیئے یہ کہ وہ کیس یاد ہے جس میں ایک ہندو عورت ماری گئی تھی ذرا اور یاد کراؤ نواز بھائی میں نے اسے کہا ہندو عورتیں تو کئی ماری گئی تھی میرے اس پرانے ساتھی نواز خان نے اس کیس کے متعلق ایک دو باتیں ہی کی تو مجھے سارا کیس یاد آ گیا اور یہ بھی یاد آ گیا کہ یہ کیس میری ذاتی ڈائرے میں درج نہیں بلکہ ان کاغذات میں ہے جو میں نے پٹواریوں کی طرح بستے میں باندھ کر رکھے ہوئے ہیں بارہ چودہ دن وہاں چک میں گزار کر واپس اپنے گاؤں آیا تو یہ بستہ کھولا یہ کیس میرے ذہن سے نکل گیا تھا پرانے بوسیدہ کاغذوں میں سے چار فلسکیپ لکیردار کاغذ نکلے یہ اس کیس کے اختصار تھا چند فکریں ہی پڑے تو مجھے سارا کیس یاد آ گیا پھر میں نے یہ کیس جو اپنی یاداشت کے لیے لکھا تھا سارے کا سارا پڑھا تو مجھے اس کی چھوٹی چھوٹی تفصیلات بھی اس طرح یاد آ گئیں جیسے میں نے اب ابھی اس کی تفتیش ختم کی ہو یہ دلی کے پہاڑ گنج کے علاقے کا کیس تھا میں اس وقت سیائے کے سٹاف میں تھا ایک جوان ہندو لڑکی قتل ہو گئی تھی متعلقہ تھانے میں تفتیش ہوتی رہی لیکن کوئی سراغ نہ ملا اگر یہ لوگ معمولی سے ہوتے تو قاتل پکڑا جاتا یا کیس ادم پتہ قرار دے دیا جاتا لیکن مقتولہ کا باپ اور اس کے خامند کا باپ بہت بڑے سیٹھ تھے اور دونوں سیاسی میدان کے آدمی تھے مطلب یہ کہ دونوں بڑی اونچی سوشل حیثیت والے تھے مقتولہ کی باپ کی کوشش سے یہ کیس سیائے کو دے دیا گیا تھا اس کی تفتیش مجھے اور ایک انگریز انسپیکٹر کو دی گئی ہم سب سے پہلے متعلقہ تھانے میں گئے اور ایسے چو سے کیس کی فائل لی جو پہلے انسپیکٹر والٹر نے دیکھی لیکن تمام ترزمنیاں اردو میں لکھی ہوئی ہونے کی وجہ سے اس نے فائل مجھے دے دی دوسرے انگریز افسروں کی طرح والٹر بڑی اچھی اردو بول سکتا تھا لیکن پڑ نہیں سکتا تھا کیس پڑ کر میں نے انسپیکٹر والٹر کو سنایا پھر ہم دونوں نے متعلقہ تھانے کے ایسے چو انسپیکٹر نورتم داس سے سوال جواب کیے جیسے اس واردات کا وہ مشتبہ ہو انسپیکٹر والٹر انگریز ہونے کی وجہ سے ہمارا بادشاہ تھا اس لیے اس کے موں میں جو بات آتی تھی وہ کہہ ڈالتا تھا اس نے انسپیکٹر نورتم داس کے موں پر کہہ دیا کہ یہ اس تھانے کی گڑھ بڑھ ہے ورنہ تفتیش کوئی مشکل نظر نہیں آتی مجھے یہ مشکل نظر آ رہی تھی کہ واردات کو ایک مہینہ گزر گیا تھا اس لیے اب ہمیں اسی انسپیکٹر کی مدد لینی تھی یہ تو پولیس کی دلچسپی کی باتیں تھی میں آپ کو یہ سناتا ہوں کہ واردات کیا تھی ایک سیٹھ خاندان کی ایک لڑکی جس کی شادی کو اب یہ ایک ہی سال گزرا تھا اس طرح قتل ہو گئی کہ ڈبل بیٹ پر رات کو مردہ پائی گئی انسپیکٹر داس کے بیان اور ایف آئی آر کے مطابق ہمیں یہ معلوم ہوا کہ خاند باہر گیا ہوا تھا وہ رات گیارہ ساڑھے گیارہ بجے کے درمیان واپس آیا تو اس کی بیوی پلنگ پر مردہ پڑی ہوئی تھی اس کے خاند نے دیکھا کہ ایک اٹیچی کیس کھلا ہوا تھا اس میں اس کی بیوی کے زیورات رکھے ہوئے تھے اور اس یہ اٹیچی کیس میں چند ہزار روپے نوٹوں کی صورت میں بھی پڑے ہوئے تھے یہ سب مال غائب تھا پوس مارٹم ریپورٹ میں موت ہاتھوں سے گلت گھونٹنے سے لکھی گئی تھی اور یہ بھی لکھا گیا تھا کہ مقتولہ کے ساتھ اور کوئی زیادتی نہیں ہوئی اسے یہ ظاہر ہوا کہ قتل کا باعث ڈگیتی ہے انسپیکٹر نروتم داس نے یہ تصدیق کرا لی تھی کہ مقتولہ کا خاند اپنے باپ کی پاس بیٹھا رہا تھا اس کے باپ کا بیان بھی شامل تھا وہ کئی اپنا حساب کتاب کرتے رہے تھے یہ بھی معلوم ہوا کہ مقتولہ اپنے خاند کے ساتھ اس کے ماں باپ سے الگ ایک مکان میں رہتی تھی یہ بھی واضح تھا کہ مقتولہ کی اپنے سسرال کے ساتھ کوئی ناراضگی نہیں تھی اس کا خاند اپنے ماں باپ کی رضا مندی سے اپنے بیوی کے ساتھ الگ رہتا تھا تھانہ انچارج انسپیکٹر داس نے اسے ڈگیتی کی واردات یا قتل برائی ڈگیتی لکھ کر تفتیش کو اس لائن پر ڈال دیا تھا اس نے پیشور ڈگیتوں اور مشتبہوں کو اکٹھا کر لیا تھا اس لحاظ سے وہ تفتیش ٹھیک کر رہا تھا لیکن مقتولہ کا باپ کہتا تھا کہ یہ صرف قتل کی واردات ہے اور مقتولہ کو اس کے خاند نے قتل کیا ہے اسی کی کوششوں سے یہ کیس سیاہ یہ کے حوالے کیا گیا تھا ہمارے پاس کیس آنے کے ایک وجہ تو یہ ہو سکتی تھی کہ مقتولہ کے باپ کے پاس کوئی ایسی قابلی یقین شہادت تھی جسے متعلقہ تفتیشی افسر نظر انداز کر رہا تھا یا اس شخص کا اثر و رسوخ اتنا تھا کہ اس نے کیس سیاہ یہ کے حوالے کروا دیا ہمیں سب سے پہلے مقتولہ کے باپ سے ملنا تھا ہم نے اسے اور مقتولہ کے خاند کو بلوانے کا حکم جاری کر دیا میں ایک بات ضرور کہوں گا کہ اس تفتیش کا کریڈٹ صرف مجھے نہیں ملنا چاہیے انسپیکٹر والٹر سراغ رسانی اور تفتیش کی خصوصی مہارت رکھتا تھا مجھے اطراف ہے کہ میں نے اس سے دو تین ایسے ڈھنگ سیکھے تھے جو کبھی میرے ذہن میں نہیں آئی تھے مقتولہ کے باپ جلدی آ گیا ہم دونے انسپیکٹروں کے لیے تھانے کہ ایک کمرہ لگ کر دیا گیا تھا ہم نے مقتولہ کے باپ کو اس کمرے میں بٹھایا اس سے پہلا سوال یہ پوچھا کہ وہ کس بنا پر کہتا ہے کہ اس کی بیٹی کو اس کی خامن نے قتل کیا ہے کیا آپ کو یہ معلوم ہو گیا تھا کہ آپ کے داماد کے گھر سے زیورات اور اچھی خاصی رقم چوری ہو گئی ہے میں نے اس سے پوچھا یہ تو پہلے دن ہی معلوم ہو گیا تھا اس نے تنزیہ سے لہچہ میں جواب دیا پھر آپ کیوں کہتے ہیں کہ آپ کی بیٹی کا قاتل آپ کا داماد ہے میں نے پوچھا کیا آپ اسے صحیح نہیں سمجھتے کہ اس گھر میں ڈکیتی کی واردات ہوئی ہے اور کیا آپ یہ نہیں مانتے کہ ڈاکو نے آپ کی بیٹی کو اس لیے قتل کیا ہے کہ اس نے شور مچانے یا مضاہمت کرنے کی کوشش کی ہوگی آپ نہیں جانتے اس نے کہا یہ لوگ کتنے فریبکار اور دھوکہ باز ہیں اگر آپ یہ پوچھیں کہ میں جانتا تھا کہ یہ فریبکار لوگ ہیں تو میں نے ان کو بیٹے کو اپنی بیٹی کیوں دی میں اس کا جواب یہ دوں گا کہ میں سمجھتا تھا کہ یہ لوگ صرف کاروبار میں دھوکہ بازی کرتے ہیں اور دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ مخلص رہتے ہیں میرے ساتھ تو یہ لوگ بہت ہی اچھے تھے مگر میری بیٹی کی شادی ان کے ساتھ ہو جانے کی دیر تھی کہ انہوں نے نظریں پھیر لی میرے پاس روپے پیسے کی کمی نہیں میں نے بیٹی کو بہت سارا جہز دینا ہی تھا لیکن ان لوگوں کو خوش کرنے کے لیے میں نے بیٹی کو بہت سا کیش بھی دیا لیکن یہ لوگ خوش ہونے والے نہیں سیٹ صاحب میں نے کہا کیا یہ بہتر نہیں ہوگا کہ آپ ہمارے اس سوال کا جواب پہلے دے دے کہ آپ کو اپنے دامات پر شک کیوں ہے وجہ ٹھوس ہونی چاہیے ہم آپ کو پورا موقع دیں گے کہ آپ بیکراؤنڈ کو اچھی طرح بیان کر سکیں میں نے کوئی زیادہ لمبی چوڑھی بیکراؤنڈ نہیں بیان کرنی اس نے کہا میں صرف یہ بتا رہا تھا کہ یہ باپ اور بیٹا جھوٹے اور دھوکہ باز ہیں میرا داماد عیاش آدمی ہے ہم لوگ یعنی میرے اور ان کے خاندان کے افراد میں وہ گھٹن نہیں جو مشہور ہے کہ ہمارے خاندانوں میں پائی جاتی ہے ہم سب تعلیم جافتہ لوگ ہیں اور ہمارے لڑکے اور لڑکیاں سوسائٹی میں گھومتے پھرتے ہیں آپ یوں کہہ لیں کہ ہم روشن خیال لوگ ہیں میرے داماد نے میرے بیٹی کو خود اپنے ساتھ لے کر دوستوں سے متعارف کروایا اسے بڑے ہوتلوں اور مختلف دافتوں وغیرہ میں بھی لے جاتا رہا پھر اس نے خود ہی اس پر الزام لگانے شروع کر دیئے کہ بھی یہ خراب ہو گئی ہے کیا وہ کسی خاص آدمی کا نام لیتا تھا انسپیکٹر والٹر نے پوچھا یا وہ کہتا تھا کہ یہ دوستیاں لگاتی پھرتی ہے وہ کسی کا نام نہیں لیتا تھا اس نے جواب دیا میری بیٹی جب بھی گھر آتی تھی تو یہی رونا روتی تھی کہ خامد اس کے چال چلن پر شک کرتا ہے اسی پر ان کی آپس میں جک جک ہوتی رہتی تھی کیا خامد نے اس پر یہ پابندی آئیت کی تھی کہ باہر نہ جایا کرے انسپیکٹر والٹر نے پوچھا نہیں اس نے جواب دیا میں آپ کو وہ باتیں بتا رہا ہوں جو بیٹی اپنی ماں کے ساتھ یا اپنے بھائی کے ساتھ کرتی تھی ہم نے اسے پوچھا تھا کہ خامد نے اس پر کوئی نارا واپا بندی تو آئیت نہیں کی بیٹی نے بتایا تھا کہ باہر جانے سے وہ نہیں روکتا سیڈ صاحب میں نے کہا قتل معمولی جرم نہیں اس کے لئے غیر معمولی طور پر حوصلہ چاہیے یا کسی کے لئے ایسے غیر معمولی حالات پیدا ہو جائیں جن پر اس کے اختیار نہ ہو اور وہ کچھ دیر کے لئے اپنا دماغی توازن کھو بیٹھے کیا کوئی ایسی بات ہوئی تھی کیا آپ کی بیٹی کو اس کے خامد نے کسی کے ساتھ قابل اعتراض حالت میں دیکھ لیا تھا انسپیکٹر والٹر نے پوچھا یا ایسے ہوا تھا کہ آپ کی بیٹی اپنے خامد کے ساتھ لڑ جھگڑ کر آپ کے پاس آگئی ہو اور خامد اسے بحلا پھسلا کر اپنے ساتھ لے گیا نہیں اس نے جواب دیا میں سمجھتا ہوں کہ آپ کیا پوچھنا چاہتے ہیں یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں میری بیٹی اس کی بات نہیں مانتی تھی اس شخص نے خاصی لمبی بات کی تھی کچھ اس نے بتایا کچھ ہم نے پوچھا اس سے یہ صورت سامنے آئی کہ مقتولہ تیز ترار لڑکی تھی خوبصورت بھی تھی اور جرت بھی رکھتی تھی باپ سے ہم یہ توقع نہیں رکھ سکتے تھے کہ وہ یہ کہتا کہ اس کی بیٹی کے کسی کے ساتھ قابل اعتراض تعلقات تھے ابھی تو ہم نے بہت سے لوگوں کے بیان لینے تھے ہم نے اس سے پوچھا کہ ایسے حالات تو پیدا نہیں ہوئے تھے کہ مقتولہ کے خامد نے غصے سے بے کابو ہو کر اسے قتل کر دیا ہو لیکن یہ معلوم نہیں کہ مقتولہ کے خامد میں قتل کی جرت ہے یا نہیں ہم نے اس سے پوچھا کہ اس معاملے میں اس کی کیا رائے ہے خان صاحب اس نے کہا آپ کیسی جرت کی بات کرتے ہیں گھر میں دولت ہو اور جاری انچی قسم کے گنڈے بدماشوں کے ساتھ ہو تو جرت آ ہی جاتی ہے ہم نے اس سے پوچھا کہ یہ انچی قسم کے گنڈے بدماش کون ہیں اس نے جو تشریح کی اسے پتا چلا کہ وہ گنڈے نہیں جو گلیوں اور بازاروں میں چرس کا کش لگا کر اور جیب میں چاکو ڈال کر گھومتے پھرتے ہیں اور تکیوں پر جا کر جوہ کھیلتے ہیں اور جن سے قرائے کی گنڈہ گردی بھی قرائی جا سکتی ہے ان گنڈوں کو سیاسی لیڈر اور دیگر امیدوار الیکشن کے دنوں میں استعمال کرتے ہیں مقتولہ کا باپ جنہیں گنڈے بدماش کہہ رہا تھا انہیں ہم امیر زادے اور شہزادے کہہ کرتے تھے یہ انتھی دولت والے سیٹھوں جاگیرداروں اور علاف سروں کے بیٹے ہوتے تھے ان میں نوابوں کے بیٹے بھی شامل ہوتے تھے یہ عیش و عشرت میں پڑے رہتے اور کہیں گنڈہ گردی کرنی ہوتی تو خود نہیں کرتے تھے بلکہ گھٹیا درجے کے بازاری گنڈوں کو پیسے دے کر گنڈہ گردی کرواتے تھے جن نسل پاکستان میں بھی پائی جاتی ہے مقتولہ کا خامد اسی قسم کا امیر زادہ تھا اور اس کی عادتیں ویسی ہی تھیں جیسے میں نے بیان کی ہیں ایسے امیر زادے شراب پیتے اور انچی قسم کی گانے اور ناچنے والیوں کے ہاں جاتے تھے مقتولہ کے باپ کو ہم نے بہت کھنگالا اس کے پاس کوئی ایسی شہادت نہیں تھی جو اس کے داماد کے خلاف الزام ثابت کرتی لیکن اس نے جو دلیلیں دی اور جس انداز سے باتیں کی اسے ہمیجے تاثر ضرور ملا کہ اس کے داماد پر شک کیا جا سکتا ہے اور اسے مشتبہ کی حیثیت سے شاملی تفتیش ہونا چاہیے اس بات پر غور کر انسپیکٹر صاحب اس نے کہا میں نے سنا ہے کہ میرے داماد نے پولیس سٹیشن میں یہ بیان دیا ہے کہ قتل کی رات وہ اپنے باپ کے پاس تھا اور وہ کوئی حساب کتاب کرتے رہے تھے اور اسی میں آدھی رات ہو گئی تھی میں نے اسی رات دس بجے کے بعد اپنے داماد کے باپ کو چاندری چوک میں دیکھا تھا وہ ایک آدمی کے ساتھ تانگے پر جا رہا تھا میں تانگے پر گھر کی طرف آ رہا تھا وہ گھر کی طرف نہیں آ رہا تھا بلکہ کہیں جا رہا تھا میں نے اس کیس کی فائل کھولی اور وہ بیان پڑا جو مقتولہ کے خامن نے دیا تھا اس میں اس نے کہا تھا کہ وہ نو بجے کے قریب باپ کے گھر گیا تھا اس میں یہ نہیں لکھا تھا کہ اس وقت اس کا باپ اسے گھر مل گیا تھا جب وہ گھر میں نہیں تھا اور کچھ دیر بعد آیا تھا انسپیکٹر والٹر نے دروازے کے باہر بیٹھے ہوئے کونسٹیبل کو بلا کر کہا کہ وہ انسپیکٹر نروتم داس کو بلا لائے نروتم داس فوراں آ گیا ہم نے مقتولہ کے باپ کو باہر نکال دیا نروتم داس کو بٹھا کر مقتولہ کے خامن کا بیان اس کے سامنے رکھ دیا یہ بیان تم نے لیا تھا والٹر نے کہا تم نے کئی سوال پوچھے ہوں گے جرہ بھی کی ہوگی ہاں صاحب بہادر نروتم داس نے کہا میں نے اپنی پوری تسلی کر کے یہ بیان کلم بند کیا اور اس شخص کے دستخط لیے تھے انسپیکٹر والٹر نے مجھے کہا کہ میں مقتولہ کے سسور کا بیان کھول کر پڑھوں میں نے اس کا بیان پڑھ کر اسے سنایا اس میں لکھا تھا کہ وہ اپنے گھر میں تھا جب اس کا بیٹا اس کے پاس آیا تھا اور وہ کچھ کاروباری معاملات اور حساب کتاب کی باتیں کرتے رہے تھے اور اس نے اس کام کے لئے بیٹے کو بلایا تھا اس بیان سے یہ صاف ظاہر تھا کہ جس وقت مقتولہ کے باپ نے اس شخص کو چاندنی چوک میں تانگے پر سوار کہیں جاتے دیکھا تھا اس وقت جی اپنے گھر میں اپنے بیٹے کے ساتھ کاروباری باتیں کر رہا تھا انسپیکٹر والٹر نے نروتم داس سے کہا کہ وہ چلا جائے وہ پہلے تو اٹھا ہی نہیں ہم دونوں نے اس کی طرف دیکھا تو وہ آہستہ سے اٹھا میں اور انسپیکٹر والٹر اس کے چہرے کو دیکھ رہے تھے وہ اس طرح اٹھ رہا تھا جیسے وہ اٹھنا نہیں چاہتا اور کچھ کہنا چاہتا ہے میں اس کے چہرے پر ایک تبدیلی سی دیکھ رہا تھا کچھ کہنا چاہتے ہو میں نے دوستانہ لہشچے میں پوچھا کہہ تو جار انسپیکٹر والٹر بھی اپنا جار ہے ہاں ہاں انسپیکٹر والٹر نے کہا کیا بات ہے نروتم داس آہستہ آہستہ اٹھتے یک لکھ سیدھا ہو گیا اور کھسیانی سی مسکراہت سے کہنے لگا کچھ نہیں صاحب بہادر کچھ نہیں وہ انسپیکٹر والٹر کو سلوٹ کر کے کمرے سے نکل گیا انسپیکٹر والٹر نے انگریزی میں کہا پھر اردو پر آ گیا کیا تم نے اس کے چہرے کو غور سے دیکھا تھا بہت غور سے دیکھا تھا میں نے کہا اس نے تو اچھا خاصہ شک پیدا کر دیا ہے مقتولہ کی خامند کو بلاو والٹر نے مجھے کہا کونسٹیبل کو بلانے کی بجائے میں خود ہی باہر آ گیا مقتولہ کا خامند برامدے میں بینچ پر بیٹھا تھا میں نے اسے پہلی بار دیکھا تھا اسے اپنے پاس بلا کر پوچھا کہ مقتولہ کے خامند تم ہی ہو اس نے پختہ سے لہجے میں جواب دیا کہ وہی مقتولہ کا خامند ہے میں اسے اندر لیایا قتل کی رات تم شام کا کھانا کھا کر اپنے باپ کے گھر چلے گئے تھے انسپیکٹر والٹر نے اسے کہا تمہیں باپ نے بلایا تھا تم جب وہاں گئے تو باپ تمہیں گھر پر ہی ملا ہوگا ہاں صاحب اس نے جواب دیا میرا باپ گھر ہی تھا اس نے کہا جانا تھا اس نے تو مجھے بلایا تھا تم آٹھ ساڑھ آٹھ بجے وہاں گئے ہوگے جی اس نے جواب دیا یہی وقت تھا تم نے بیان دیا تھا کہ تم تقریباً ساڑھے گیارہ بجے تک وہاں رہے ہاں صاحب اس نے کہا یہی وقت تھا ساڑھے آٹھ سے ساڑھے گیارہ بجے تک تم اپنے باپ کے ساتھ رہے انسپیکٹر والٹر نے پوچھا کیا تم اپنے باپ کے ساتھ تانگے پر کہیں گئے تھے وہ سوچ میں پڑ گیا اب اس کے چہرے پر جو تاثرات آئے وہ اس کے خلاف گواہی دیتے تھے صاحب کے سوال کا جواب دو میں نے کہا یہ کوئی اتنی پرانی بات نہیں کہ اس وقت تمہارے ذہن سے اتر گئی ہو میں باپ کے ساتھ اس رات پاہر نہیں گیا تھا تمہارا باپ اس رات گھر نہیں تھا میں نے کہا تمہارا تحریری بیان ہمارے پاس موجود ہے اس کے مطابق تم ساڑھے آٹھ بجے سے ساڑھے گیارہ بجے تک اپنے باپ کے ساتھ رہے میرے سوال کا جواب بات میں دینا انسپیکٹر والٹر نے کہا پہلے یہ بتاؤ کہ تم جھوٹ کیوں بول رہے ہو آپ کو کس نے بتایا ہے کہ میرا باپ پوچھنے والا کام ہم کریں گے والٹر نے کہا تم صرف جواب دینے والا کام کرو بولو ہم نے کیا پوچھا ہے میں پہلے بیان دے چکا ہوں صاحب اس نے کہا میں اسی بیان پر قائم رہوں گا میں اپنے باپ کے گھر گیا تھا اور اس کے ساتھ اس کی گھر میں رہا تھا اور تمہارا باپ اس دوران باہر نہیں گیا میں نے پوچھا نہیں اس نے کہا پہلے تو اس کی زبان کام پھ گئی تھی لیکن بعد میں وہ شیر ہو گیا اور دلیرانہ لہچے میں جواب دینے لگا مجھے خیال آیا کہ یہی سچا ہو سکتا ہے اس کا سسر جھوٹ بول رہا ہوگا وہ اسے پھنسانا چاہتا تھا انسپیکٹر والٹر کو میں نے آنکھ سے اشارہ کیا کہ اسے ذرا باہر بھیج دیں تاکہ ہم آپس میں اس کے جھوٹ اور سچ کے متعلق بات کر سکیں اس کے جانے کے بعد میں نے والٹر کو اپنے تاثرات بتائے میں ابھی کوئی رائے قائم نہیں کر سکا تھا ہم دونوں نے اس شخص کے جواب دینے کے انداز اور چہرے کے بدلتے ہوئے جو تاثرات دیکھے تھے ان کے متعلق تبادلہ خیالات کیا ہم نے اس نتیجے پر پہنچنا تھا کہ مقتولہ کا خامند جھوٹا تھا یا باپ اگر خامند جھوٹا تھا تو اس پر قتل کا شک کیا جا سکتا تھا یا یہ معلوم کرنا تھا کہ خامند نے اگر جھوٹ بولا تھا تو کیوں بولا تھا جھوٹ بلاوجہ نہیں ہو سکتا تھا آخر ہم دونوں نے مقتولہ کے سسر کو بلانے کا فیصلہ کیا کچھ دیر بعد وہ آ گیا میں آپ کو یہ بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ یہ اس قسم کے روایتی ہندو نہیں تھے جن کی دھوتیاں توندے اور سر پر لمبی لمبی بودیاں مشہور ہیں یہ کوٹ اور پتلونے پہنے والے ہندو تھے مقتولہ کا سسر آیا تو اسے ہم نے کوٹ پتلون میں ملبوس دیکھا اس نے ٹائی پہن رکھی تھی اس کی چال ڈھال اور اس کے بولنے کا انداز اس وقت کے ہندوستانیوں جیسا فدویانہ نہیں تھا کہ ایک انگریز پولیس انسپیکٹر سے مروب ہو کر جھک جھک کر باتیں کرتا اس نے آتے ہی ایسے لہجے میں ہم سے پوچھا کہ ہم نے اسے کیوں بلایا ہے جیسے وہ ہم سے جواب طلبی کر رہا ہو آپ تشریف رکھیں میں نے اپنے آپ کو اس سے بہت چھوٹا ثابت کرنے کے لیے کہا تھوڑا سا وقت ہمیں بھی دے دیں یہ ہے تو آپ کی بہو کے قتل کے سلسلے میں لیکن یہ کام ہمارے سپورٹ کر دیا کیا ہے کہ قاتل کا سراغ لگائیں ہمیں آپ کی مدد کی ضرورت ہے میں تو اس گھڑی کو روتا ہوں جب میں اس لڑکی کو اپنے بیٹے کے لیے بیہ کر لائیا تھا اس نے کہا کیوں میں نے پوچھا کوئی بدماشی کرتی تھی وہ میں یہ تو کہہ سکتا ہوں کہ بدماشی کرتی تھی اس نے جواب دیا لیکن میں یہ نہیں بتا سکتا کہ اس کے تعلقات کس کے ساتھ تھے یہ کتنے آدمیوں کے ساتھ تھے بات اور صاف کرو انسپیکٹر والٹر نے جو اسے تنی دیر سے گھور ہاتھ پوچھا کیا بدماشی کرتی تھی خامند کے کابو سے باہر ہو گئی تھی اس نے جواب دیا اور سیر سپاٹک کی عادی تھی آپ کا بیٹا آپ سے الگ کیوں رہتا تھا میں نے اس سے پوچھا میرے بیٹے کا دماغ خراب ہو گیا تھا اس نے جواب دیا اس لڑکی کے حسن اور شوخیوں نے اس کے دل سے ماں باپ کی محبت نکال دی تھی پھر آپ کے بیٹے کو کب ہوش آیا کہ اس کی بیویوں سے بے وقوف بنا رہی ہے میں نے پوچھا اسے اب ہوش آیا ہے جب وہ قتل ہو گئی ہے باپ نے جواب دیا آپ نے یہ تو سوچا ہوگا کہ قاتل کون ہے سوچنا کیا تھا وہ بولا کیا آپ کو معلوم نہیں کہ میرے بیٹے کے گھر ڈاکہ پڑا اور ڈاکو میری بہو کو جان سے مار کر چلے گئے میری بات غور سے سنو اور سوچ کر جواب دو انسپیکٹر والٹر نے کہا تم تعلیم جافتہ آدمی ہو تم جانتے ہو کہ سوچنے کا مطلب کیا ہوتا ہے تم نے لڑکی کی بدماشی کا ذکر اس طرح کیا ہے جیسے اس کے قتل کا باعث اس کے اپنی بدماشی ہو اور ساتھ ہی یہ کہتے ہو کہ اسے ڈاکو نے قتل کیا ہے اس کی بدماشی کا معاملہ الگ ہے اس نے کہا اور ڈکیتی کی واردات کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہو سکتا یہ تو میں نے آپ کو بتایا ہے کہ مقتولہ کیسی لڑکی تھی مقتولہ ایسی لڑکی تھی کہ اس پر قابو پانے کا یہی ایک طریقہ تھا کہ تمہارے بیٹے نے اس کو قتل کر دیا انسپیکٹر والٹر نے کہا اور تھانے کی فائل میری طرف پھینکتے ہوئے مجھے کہا مسٹر ملک اس کا پہلا بیان مجھے پڑھ کر سناو میں نے اس کا وہ بیان جو اس نے پہلے انسپیکٹر نروتم داس کو دیا تھا پڑھ کر والٹر کو سنایا اس میں اس شخص نے ایسی کوئی بات نہیں کہی تھی کہ لڑکی بدماش تھی آپ میری سوشل پوزیشن کا خیال رکھیں مقتولہ کے سسر نے والٹر سے انگریزی میں کہا آپ جس پر قتل کا الزام لگا رہے ہیں اس کی سوسائٹی میں اور سیاسی حلقوں میں قابل عزت حیثیت ہے میں تم سے معافی نہیں مانگوں گا مسٹر والٹر نے کہا ہم تفتیش کر رہے ہیں اور یہ تفتیش سیاہیے کر رہی ہے جس میں تمہاری پتلون بھی اتر سکتی ہے معلوم نہیں یہ شخص جھوٹا تھا یا سچا اسے انسپیکٹر والٹر یہ تاثر دے رہا تھا کہ اس تفتیش میں اس کی حیثیت معمولی سے ایک گواہ کی ہے جو مشتبہ بھی ہو سکتا ہے میں نے ان کی باتیں توجہ سے نہیں سنی کیونکہ میرا دھیانہ ایک اور طرف چلا گیا تھا میں یہ سوچ رہا تھا کتنے امیر کبیر گھر میں نوکر یا نوکرانی کا ہونا لازمی ہے انسپیکٹر والٹر اس سے پوچھ کچھ کر رہا تھا اور میں کیس کی فائل دیکھ رہا تھا اس میں مجھے کسی نوکر یا نوکرانی کی موجود کی نظر نہ آئی ڈکیتی کی واردات میں گھر کے نوکر کو خاص طور پر شاملے تفتیش کیا جاتا ہے کیونکہ نوکر گھر بھیدی کا کام کرتے ہیں اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ واردات نوکر نہیں کی ہو یہ جنگ عظیم دوم کے وقت کا واقعہ ہے ڈلی کی رونک امریکی اور برطانوی فوجیوں کی وجہ سے بڑھ گئی تھی ان لوگوں کے پاس جنہیں فوجی سامان سپلائی کرنے کی ٹھیکے داریاں مل گئی تھی بہت دولت آ گئی تھی اس سے گھروں میں نوکریں کرنے والوں کی تعداد بڑھ چکی تھی اور اس کے ساتھ ہی چوری اور ڈکیتی کی وارداتیں بھی بعض آدمی چوری کرنے یا ڈکیتی کی واردات کرانے کے لیے ہی امیر گھروں میں نوکریں کرتے تھے سیٹ صاحب میں نے اسے پوچھا آپ کے بیٹے کے گھر میں نوکرانی تھی یا نوکر ایک نوکر تھا جا زیادہ اس سوال پر وہ پریشان ہو گیا اس سے پہلے وہ ہر سوال کا فورا جواب دیتا تھا لیکن اب اس کا رد عمل ایسا ہوا جو پولیس کی نگاہ میں بلا وجہ نہیں تھا اتنے انچے گھرانے میں دو تین نوکر تو ضرور ہوں گے میں نے کہا ایک نوکرانی تھی اس نے جواب دیا کیا آپ نے اس کا بیان نہیں دلایا تھا اس کے بیان کی ضرورت ہی نہیں تھی اس نے کہا وہ صبح آتی تھی اور شام کے بعد چلی جاتی تھی آپ اکل اور ہوش والے آدمی ہیں میں نے کہا کیا آپ کو یہ خیال نہیں آیا تھا کہ یہ نوکرانی گھر بھیدی ہو سکتی ہے آپ کا ہزاروں کی مالیت کا مال چوری ہو گیا ہے اور آپ نے نوکرانی پر شبہ نہیں کیا یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ نوکرانی مجرموں کے ساتھ تھی اور اس وجہ سے آپ کی بہو کو قتل کیا گیا کہ اس نے اپنی نوکرانی کو پہچان لیا تھا اس سے کیا آپ پوچھتے ہو انسپیکٹر والٹر نے مجھے کہا اسے باہر الگ بٹھاؤ انسپیکٹر نروتم کو بلاؤ فوراں بعد نروتم داس ہمارے سامنے کھڑا تھا اور مقتولہ کے سسر کو اس ہدایت کے ساتھ ایک کانسٹیبل کے حوالے کر دیا گیا تھا کہ کسی کے ساتھ بات نہ کریں کیا اس گھر میں کوئی نوکر یا نوکرانی نہیں تھی والٹر نے انسپیکٹر نروتم داس سے پوچھا میرا خیال ہے کہ نوکر بھی نہیں تھا اور کوئی نوکرانی بھی نہیں تھی نروتم نے ایسے انداز سے جواب دیا جیسے سکول کا کوئی نالائک بچہ ماسٹر کے سوال کا جواب دیتے ہو یہ یقین نہ رکھتا ہو کہ اس کا جواب صحیح ہوگا اور میرے خیال میں تم نے یہ ساری تفتیش اپنے خیالوں کے مطابق کی ہے انسپیکٹر والٹر نے اسے تنزیہ کہا میں یہ نہیں مانوں گا کہ تمہیں یہ بھی معلوم نہ ہو کہ ڈکیٹی کی واردات میں سب سے پہلا مشتبہ گھر کا نوکر ہو سکتا ہے کیا تم نے ان سے پوچھا تھا کہ گھر میں کوئی نوکر ہے پوچھا تھا صاحب نروتم داس نے جواب دیا یہ کہتے تھے کہ نوکر نہیں ہے والٹر کے کہنے پر میں نے مقتولہ کے سسور کو اندر بلائیا کیا اس پولیس انسپیکٹر نے تم سے پوچھا تھا کہ گھر میں کوئی نوکر ہے والٹر نے اسے پوچھا ہاں صاحب اس نے نروتم داس کی طرف دیکھتے وہ جواب دیا انہوں نے پوچھا تھا اور میں نے کہا تھا کہ نوکر نہیں ہے اور اب تم کہتے ہو کہ گھر میں نوکرانی تھی والٹر نے کہا لیکن انسپیکٹر نروتم داس نے نوکر پوچھا تھا اس نے کہا انہوں نے نوکرانی نہیں پوچھی تھی دونوں باہر نکل جاؤ انسپیکٹر والٹر نے کہا پھر مجھے کہا اس آدمی کو الگ بٹھاؤ میں اسے باہر بٹھا آیا مسٹر ملک والٹر نے مجھے کہا تم مسلمان لوگ بے وقوف ہوتے ہو ان دونوں کی اکلمندی اور ایاری دیکھی ہے دیکھے جا کتنی صفائی سے اور کتنی دلیری سے جھوٹ بول گئے ہیں تم مسلمان لوگ ان کی مکاری تک نہیں پہنچ سکتے اب ایسے کرو کہ نوکرانی کو بلاؤ مقتولہ کے سسر کو بلاؤ مقتولہ کا سسر آ گیا انسپیکٹر والٹر نے اس سے پوچھا کہ قتل کی رات دس ساڑھے دس بجے کے درمیان وہ ایک آدمی کے ساتھ کہاں جا رہا تھا میں؟ اس نے حیران سا ہو کر جواب دیا میں تو کہیں نہیں گیا تھا تم جس آدمی کے ساتھ گئے ہو وہ اس پولیس سٹیشن میں موجود ہے والٹر نے جھوٹ بولا اور کہا اور جنہوں نے تمہیں جاتے ہوئی دیکھا تھا ان میں سے ایک آدمی یہاں موجود ہے اور تین آدمیاں بھی جائیں گے اگر تم سچ بول دو تو ان آدمیوں کے سامنے اپنی بیزتی سے بچ جاؤ گے وہ سمجھ گیا کہ مقتولہ کے باپ نے انہیں بتایا ہے کہ کہیں وہ جا رہا تھا اس نے مقتولہ کے باپ کے خلاف بولنے شروع کر دیا ہم نے اس کی یہ واہی تباہی بھی غور سے سنی تمہارے بیٹے کی نوکرانی اس وقت کہاں ہوگی والٹر نے پوچھا مجھے معلوم نہیں اس نے جواب دیا ہم نے مقتولہ کے خامد کو بلایا اس سے نوکرانی کے متعلق پوچھا اس نے بتایا کہ وہ گھر ہوگی ہمارے ساتھ اپنے دو ہیٹ کونسٹیبل تھے جو ہماری طرح بغیر بردی کے تھے سیای اے کا سٹاف بغیر بردی کام کرتا تھا ان میں سے ایک ہیٹ کونسٹیبل کے ساتھ اس تھانے کے ایک ہیٹ کونسٹیبل بھیجا کہ وہ ان کے گھر سے نوکرانی کو لے آئے نوکرانی آ گئی وہ ادھیر عمر کی غریب سی عورت تھی یہ دیکھنے کے لیے کہ یہ کیسی عورت ہے یا کس کماش کی عورت ہے مین اور والٹر نے اس کے ساتھ مختلف باتیں کی جیسے گپ شپ لگائی جاتی ہے اسے بیٹھنے کو کہا تو وہ فرش پر بیٹھ گئی ہم دونوں نے اسے کہا کہ وہ کرسی پر بیٹھے تو اس نے ہاتھ جوڑ کر کہا کہ اس کی اتنی حیثیت نہیں ہماری کوشش کے باوجود اس پر ہمارا ڈر سوار رہا اتنی زیادہ باتوں سے ہم یہ جان گئے کہ یہ کوئی چلاک عورت نہیں اور حیرہ پھر ہی نہیں کرے گی ہمارے پوچھنے پر اس نے بتایا کہ جس دن چھوٹا سیٹھ یعنی مقتولہ کا خامندھ اسے مکان میں لے کر آیا تھا اس کے اگلے دن سے وہ اس گھر میں ملازم ہے نوکرانی کو معلوم تھا کہ یہ اپنے ماں باپ سے الگ ہو کر اس مکان میں آیا ہے پہاڑ گنج میں یہ ان کا اپنا پرانا مکان تھا اس کے باپ نے بڑے اچھے علاقے میں اپنی کوٹھی بنوالی تھی ہم نے اس سے اپنے مطلب کی تمام باتیں پوچھیں جن میں سب سے زیادہ اہم یہ بات تھی کہ میہ بیوی کے آپس کے تعلقات کیسے تھے آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ میں اور والٹر ڈکیتی کی واردات کو نظر انداز کر رہے تھے یہ اس لیے کہ ہمارے سامنے شکوک آتے جا رہے تھے اس نوکرانی نے بتایا کہ شروع شروع میں مقتولہ اور اس کے خامد کی تعلقات بہت اچھ رہے تقریباً روزانہ شام دونوں باہر چلے جاتے اور رات دیر سے واپس آتے تھے نوکرانی رات کو اپنے گھر چلی جاتی تھی نوکرانی نے یہ بھی بتایا کہ چار پانچ مہینے ہی گزرے تھے کہ میاں بیوی میں تھوڑا تھوڑا کھچاؤ پیدا ہونا شروع ہو گیا نوکرانی کی رائے کے مطابق مقتولہ پہلے ہی آزاد خیال تھی اب خامد اس سے باہر گھما پھرا کر اور زیادہ آزاد کر دیا تھا یوں ہونے لگا کہ خامد اکیلا باہر جاتا اور مقتولہ اکیلی نکل جاتی پھر ان میں تلخ کلامی شروع ہو گئی پھر ان میں لڑائی جھگڑے ہونے لگے نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ دو دو تین تین دن ان کی آپس میں بول چل بند رہتی تھی جس رات وہ قتل ہوئی ہے کیا اس روز یا اس شام ان کی آپس میں لڑائی ہوئی تھی میں نے پوچھا اس روز نہیں نوکرانی نے بلا جھجک جواب دیا اسے ایک رات پہلے ان کی جو لڑائی ہوئی تھی وہ بڑی سخت تھی میں تو یہ سمجھی تھی کہ چھوٹا سیٹ اپنی بیوی کی پٹائی کر دے گا اس لڑائی کی کچھ باتیں سناو والٹر نے کہا وہ تو صاحب بہادر ایسی لڑائی تھی جیسے دو دشمن لڑتے ہیں اس نے جواب دیا مالکن نے چھوٹے سیٹ کو یہاں تک کہہ دیا تھا کہ میں تو تیری صورت بھی نہیں دیکھنا چاہتی چھوٹے سیٹ نے کہا کہ یہ مت سمجھ کہ میں تجھ سے جان نہیں چھوڑا سکتا میں تمہیں زمین کے تختے سے اٹھا دوں گا چھوٹے سیٹ نے یہ بھی کہا تھا کہ زندہ رہنا چاہتی ہو اور اس گھر میں رہنا ہے تو آئندہ تم اپنے اس جار سے نہیں ملوگی مالکن نے کہا تھا کہ میں اسے ملتی ہوں یا نہیں لیکن اب ملوں گی اور مجھے روک کر دیکھو اس کے علاوہ نوکرانی نے جو باتیں ان کی اس لڑائی کے متعلق سنائیں ان سے ظاہر ہوتا تھا کہ یہ کوئی معمولی لڑائی نہیں تھی بلکہ یہ فیصلہ کن مارکہ تھا ہم نے نوکرانی سے پوچھا کہ وہ کون تھا جس سے مقتولہ کا خامد اسے ملنے سے منہ کر رہا تھا نوکرانی نے بتایا کہ باہر کی کوئی بات وہ نہیں بتا سکتی میں نے اس سے پوچھا کہ مقتولہ اس کے ساتھ کیا سلوک کرتی تھی نوکرانی نے سر جھکا لیا ایک آدھ منٹ بعد اس نے سر اٹھایا تو اس کے آنسو بہہ رہے تھے جو اس نے دپٹے کے پلو سے ساف کر لیے وہ تو صاحب یوں سمجھو کہ میری اپنی بیٹی تھی نوکرانی نے آنسو بہاتے ہوئی جواب دیا میرے ساتھ اس نے اس طرح کبھی بات نہیں کی تھی جس طرح مالک نوکروں کے ساتھ کرتے ہیں کیا تمہیں معلوم تھا کہ وہ زیور کہاں رکھتی تھی میں نے پوچھا ہاں جی اس نے جواب دیا ایک ٹرنک کے اندر بائیں طرف خانہ بنا ہوا ہے سارے زیورات اس خانے میں رکھے رہتے تھے اس خانے کا لگ تالہ ہے جو خانے کے اندر بنا ہوا ہے اسی میں مالکن کچھ رقم بھی رکھتی تھی روز مرہ پہننے کے لیے وہ تھوڑا سا زیور سنگھار میز کی دراز میں رکھتی تھی کیا مالکن نے تمہیں کبھی ٹرنک کا زیورات والا خانہ دکھایا تھا میں نے پوچھا یا تم نے ویسے ہی کبھی دیکھ لیا تھا اس نے خود دکھایا تھا نوکرانی نے جواب دیا دو بار ایسا ہوا کہ وہ اپنے رشتداروں کی شادی پر گئی تو اسے زیادہ زیور پہننا پڑا اس نے میرے سامنے ٹرنک کھول کر زیور پہنا اور واپس آئی تو اس نے مجھے سارا زیور دے کر کہا کہ یہ وہیں واپس خانے میں رکھ دو اور چابیاں مجھے دے دو تھانے کی فائل میں مسروکہ مال کی جو تفصیلات لکھی تھی ان میں یہ تحریر تھا کہ تمام زیورات ایک اٹیچی میں تھے جو چمڑے کا تھا اور چھوٹے سائز کا تھا رقم بھی اسی میں تھی یہ اٹیچی ٹرنکوں کی اوپر پڑا رہتا تھا اسے تھانے ایگزیبیٹ کے طور پر رکھا گیا تھا لیکن نوکرانی کہہ رہی تھی کہ زیورات ایک ٹرنک میں رکھے رہتے تھے اور یہ ٹرنک تین ٹرنکوں کی نیچے رکھا ہوا تھا ذہن اسی کو قبول کرتا تھا لوگ گھروں میں زیورات اور رقم والے ٹرنک دوسرے ٹرنکوں کی نیچے رکھتے ہیں کیا تمہیں معلوم ہے کہ زیورات اور رقم چمڑے کے ایک اٹیچی کیسے چوری کیے گئے ہیں میں نے پوچھا اس میں مالکن اپنی کتابیں رسالے پیٹ وغیرہ رکھا کرتی تھی اگر اس نے اس رات زیورات اسے اٹیچی کیسے میں رکھ دیئے ہوں جس رات وہ قتل ہوئی تو میں کچھ نہیں کہہ سکتی اس رات جب تک میں اس گھر میں رہی مالکن نے ٹرنک سے زیورات نہیں نکالے تھے تم کتنے بجے اس گھر سے فارغ ہو کر اپنے گھر گئی تھی والٹر نے پوچھا میں نے وقت نہیں دیکھا تھا صاحب اس نے جواب دیا نو بچوں کے ہوں گے کیا چھوٹا سیٹھ یعنی مقتولہ کا خامد تمہاری موجودکی میں باہر نکلا تھا والٹر نے پوچھا اور کہا وہ شاید آٹھ ساڑھ آٹھ پچے گھر سے نکلا تھا نہیں اس نے جواب دیا وہ تو شام سے پہلے ہی گھر سے نکلا تھا وہ کھانے پر واپس گھر نہیں آیا تھا مالکن نے اکیلے کھانا کھایا تھا میں روز مرہ کے وقت پر اپنے گھر چلی گئی تھی صبح آئی تو آگے گھر ہی اچڑا ہوا دیکھا گھر میں کون تھا میں نے پوچھا پولیس کا سپاہی باہر بیٹھا ہوا تھا اس نے کہا اس نے مجھے اندر نہیں جانے دیا محلے کی عورتوں سے مجھے پتہ چلا کے تمہیں تھانے نہیں بلائیا گیا تھا میں نے پوچھا جب کسی نے تمہیں کچھ کہا یا پوچھا تھا نہ تھانے بلائیا گیا نہ کسی اور نے کچھ پوچھا اس نے جواب دیا ہاں چھوٹے سیٹھ کے پتہ جی نے دوسرے دن مجھے اپنے گھر بلائیا تھا وہ کوٹھی میں بہت دور رہتے ہیں میرے لئے انہوں نے تانگا بھیجا تھا وہاں گئی تو انہوں نے بتایا کہ چھوٹے سیٹھ کے گھر چوری ہو گئی ہے اور رانی یعنی مقتولہ کو چورو نے قتل کر دیا ہے پھر بڑے سیٹھ جی نے مجھے اس مہینے کی تنخواہ پچیس روپے فالتو دے کر کہا کہ تم گھر کی کوئی بات کسی کو نہ بتانا انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ پولیس تمہیں بھی شک میں پکڑنا چاہتی تھی لیکن میں نے اس تھاندار کو بتا دیا ہے کہ یہ نوکرانی بہت شریف اور دیانتدار عورت ہے میں تمہیں کسی اور گھر میں نوکری دلا دوں گا تم خاموش رہنا یہ عورت ہمارے لئے بہت قیمتی ثابت ہوئی اس کے بیان سے یہ سراغ تو نہیں ملتا تھا کہ قاتل کون ہے البتہ ہمارا یہ شک پختہ ہو گیا کہ اس تھانے کے اسے چوہ انسپیکٹر نروتم داس نے تفتیش میں گڑ بڑ کی ہے نروتم داس کوئی نالائک تفتیشی افسر نہیں تھا اس نے میرے شک کے مطابق رشوت لی ہوگی اگر قاتل مقتولہ کا خامد ہی تھا تو اس کا باپ اثر و رسوخ والا آدمی تھا اس نے اپنا اثر و رسوخ استعمال کر لیا ہوگا یہ بات بھی تھی کہ ہندو خاندان تھا انسپیکٹر نروتم داس بھی ہندو تھا ہندو میں ویسے بھی قتل جیسی سنگین ورداتیں نہیں ہوا کرتی تھی یہ تو اونچے نام والا خاندان تھا اور اس خاندان کے پاس دولت تھی مقتولہ کے سسور نے اس تھانے دار کو خرید لیا ہوگا اس نے اپنے خاندان کی عزت بچانے کے لیے اپنی دولت اور اپنے اثر و رسوخ کے ذریعے انتہائی کوشش کی ہوگی نوکرانی کے سینے سے جو باتیں باہر آ گئی تھی یہ ہمارا کمال تھا دوسری وجہ یہ تھی کہ اسے مقتولہ کے ساتھ بہت پیار تھا اس کے آنسو رکتے ہی نہیں تھے اسے اچانک یاد آ گیا کہ اسے خاموش رہنے کا حکم دیا گیا تھا اس نے ہاتھ جوڑ کر منت شروع کر دی کہ میں ان سیٹھوں کو نہ پتا چلنے دوں کہ اس نے ہمیں یہ باتیں بتائی ہیں میں نے اسے جھوٹی تسلیہ دی کہ اس کا نام ظاہر نہیں کیا جائے گا سیای اے نے نہ کبھی کسی تھانے میں بیٹھ کر تفتیش کی تھی نہ اب کرتی ہے پولیس کی اس برانچ کا لگ ہیڈکوارٹر ہوتا ہے جہاں تفتیش میں تھرڈ ڈگری یعنی عیزہ رسانی کو خاص مقام حاصل ہے وہاں سوال و جواب کم اور دستی کاروائی زیادہ چلتی ہے انگریزوں کے زمانے میں پنجاب کے دعبہ کے علاقے میں جہاں ڈکیتی اور قتل کی ورداتیں روز مرہ کا معمول تھی سیای اے کو درلی جتھا کہا جاتا تھا درلی چمڑے کا بنہوا چھتر سے ہوتا تھا ملزم یا مشتبے کو مرغہ بنا کر اس کے جسم کے پچھلے حصے پر یہ درلی ماری جاتی تھی بڑے بڑے نامی گرامی کوئی ہے کل ڈاکو درلی کی دو تین ضربیں برداشت نہیں کر سکتے تھے آج کل تو تھرڈ ڈگری کے سائنسی طریقے استعمال ہوتے ہیں بس مشتبےوں کو ہلکی سی عذیت بھی نہیں دی جاتی انہیں کھانے میں امریکہ کی سیای اے کی بنائی ہوئی دوائیاں دی جاتی ہیں جو برین واشنگ کا کام کرتی ہیں انسپیکٹر والٹر نے جب یقین کر لیا کہ تفتیش میں گر بڑ ہوئی ہے اور اس میں جھوٹ کی امیزش اتنی زیادہ ہے کہ اصل قاتل کو بچانے کی کوشش واضح ہے تو اس نے کہا کہ ان سب کو اپنے ہیڈکوارٹر لے چلو اس کیس کی فائل ہم نے اپنے قبضے میں لے لی تھی انسپیکٹر نورتم داس کو بھی ساتھ لے لیا اور ہم اپنے ہیڈکوارٹر پہنچے والٹر نے مجھے کہا کہ میں مقتولہ کے خامد اور اس کے سسر کو بتا دوں کہ یہاں تفتیش کیسی ہوگی اور ان کے لیے بہتر کیا ہے سیٹ صاحب میں نے مقتولہ کے سسر کو لگ لے جا کر کہا یہ آپ کی خوش قسمتی ہے کہ میں ایک ہندوستانی اس انگریز انسپیکٹر کے ساتھ ہوں میں نہ ہوتا تو اب تک آپ اور آپ کا بیٹا تفتیش والے کمرے میں الٹے لٹکے ہوئے ہوتے ان کمروں میں انگریز پولیس افسروں کے ہاتھوں کئی ہندوستانی مارے گئے ہیں اور کئی ایزہ رسانی سے ہمیشہ کے لیے دماغی لحاظ سے معذور ہو گئے ہیں آپ مجھے یہ دھمکی کیوں دے رہے ہیں اس نے ڈرنے کی بجائے عجیب راؤنت سے مجھ سے پوچھا کیا آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اپنی بہو کو میں نے قتل کیا ہے میں آپ کو یہی کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیں بالکل علم نہیں کہ آپ کی بہو کو کس نے قتل کیا ہے میں نے کہا میری گزارش یہ ہے کہ آپ کو جو کچھ بھی معلوم ہے وہ بالکل صحیح بتا دے جھوٹ نہ بولیں اور جو جھوٹ آپ پہلے بول چکے ہیں وہ اب یہاں آ کر نہ دہرائیں ورنہ آپ کی عزت مٹی میں مل جائے گی میں آپ کی مدد کرنا چاہتا ہوں اگر بات کچھ اور ہے اور تھانے میں کچھ اور بنائی گئی ہے تو مجھے بھی بتا دے میں آپ کا ہندوستانی بھائی ہوں اور اتفاق سے اس انگریز انسپیکٹر کے ساتھ میرے دوستانہ مراسم بھی ہیں میں اس شخص کے ساتھ سچے دل سے ہمدردی نہیں کر رہا تھا میری ہمدردی اور وفاداری اپنی ڈیوٹی کے ساتھ تھی لیکن وہ بھی پکا تھا اور اس کے پاس دولت بھی تھی اور اثر و رزوخ بھی تھا وہ سیاسی آدمی تھا اس کے رویے سے پتہ چلتا تھا کہ اسے کسی کا ڈر نہیں وہ جس طرح دلیری اور خود اعتمادی سے بولتا تھا اسے مجھے یہ خیال بھی آتا تھا کہ اس نے تفتیش میں گھڑ پر نہیں کرائی اور اسے اور اس کے بیٹے کو معلوم ہی نہیں کہ قاتل کون ہے میں اس کے ساتھ باتیں کر ہی رہا تھا کہ انسپیکٹر والٹر نے مجھے بلا لیا اور پوچھا کہ یہ کیا کہتا ہے میں نے اسے وہ ساری گفتگو سنائی جو سیٹھ کے ساتھ ہوئی تھی میں نے اپنی رائے یہ دی کہ اس شخص کے دماغ پر پیسہ سوار ہے اس کا دماغ درست ہونا چاہیے ہمارے پاس وقت نہیں والٹر نے کہا فالتو بات بند امرنات کو اندر لیاؤ وہ فوراں تفتیش کا اگلا اور اہم مرحلہ شروع کر رہا تھا میں آپ کو سنا چکا ہوں کہ ان لوگوں پر شک پختہ ہو گیا تھا امرنات مقدولہ کے خامد کا نام تھا میں اسے اندر لے گیا والٹر نے اسے فرش پر اکڑوں بٹھا دیا ایک امیر زادے کے لیے فرش پر بیٹنا ہی ایک عزیت تھی والٹر نے مجھے اشارہ کیا اور ایک کوڈ لفظ بولا یہ سیایے کے سٹاف کے خفیہ کوڈ تھے میں باہر نکلا اور پہلوانوں جیسے جسم کے ایک کونسٹیبل کو اندر لے گیا اسے امرنات کی کندوں پر اس طرح بٹھا دیا جس طرح سٹول پر بیٹھا جاتا ہے کونسٹیبل کی ادھر پیٹ تھی جدھر امرنات کا موں تھا وہ اکڑوں بیٹھا ہوا تھا جسے پاؤں پر بیٹنا کہتے ہیں کونسٹیبل کے وزن سے وہ جھک گیا کونسٹیبل کے پاؤں فرش پر تھے امرنات کا رہنے لگا میں اور والٹر اس کے سامنے فرش پر بیٹھ گئے لسنرز اس کے ساتھ ہم یہاں پر بریک لیتے ہیں امید کہانی آپ کو پسند آ رہی ہوگی دوسری اور آخری اپیسوڈ سننے کے لیے ڈسکرپشن میں لنک موجود ہے اور فرسٹ کومنٹ کے ساتھ پن بھی کیا گیا ہے ملتے ہیں پھر انشاءاللہ بھی تھوڑی دیر میں دوسری قسط کے ساتھ اگر آپ کو کہانی پسند آئی ہے اور آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور لائک اور شیئر کا بٹن ضرور دبائیے گا کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا ضرور حصار کیجئے گا سی یو سون